پیٹی آئی دور کا بڑا سکینڈل بے نکاب سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے کی مکروح حرکت منظر عام پر چرمین پیٹی آئی کا جالی امیج گھڑنے اور مخالفین کی کرداد کشی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے درے گے استعمال سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پیٹی آئی کے مضموم بیانیاں کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا پراجیکٹ کی لاغت 870 ملین رکھی گئی جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پیٹی آئے کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے پروپیگنڈا مہم، ڈس انفرمیشن، سازشی بیانیاں سازی اور عوامی جذبات کو بڑھکانے کے لیے استعمال کیا گیا معاشرے میں نفرت انگیز بیانیاں سے عدم استحکام کو فروغ ملا نو مئی کو یہی اکاؤنٹس استحال پھیلانے اور لوگوں کو حملوں کے لیے اکسانے میں استعمال ہوئے ریاست اور عوام کے درمیان دراریں ڈالنے کے لیے سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے سیاست کے نام پر ملک سے کھلوار کیا جس کو رہبر چنا وہی رہزن نکلا اس سحقہ میں پاکستان پارٹی کے ترجمان فردوس آشک آوان کردہ عمل میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی نے سرکاری مشنری سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا اداروں کو بدنام کرنے کے لیے نوجوانوں کا برین واش کیا گیا قوم اپنے ہی اداروں کے خلاف چردوڑی سازش کے تانے بانے زمان پار تک جاتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ پر رہنا چیئرمن پی ٹی آئی کا پسندیدہ مشکلہ تھا گناہوں نے منصوبے سے پتا چلا لڑائی ذات کے لیے لڑی جا رہی تھی کاؤس کے لیے نہیں پی ٹی آئی نے جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کر ریاست کے خلاف حملے کر آئے گئے نولی گیرہ نماء عطاولہ تارڑ کا تحقیقات کا مطالبہ کہتے ہیں خیبر پکتونخواہ میں تریک انصاف حکومت نے سوشل میڈیا ٹرالز بھرتی کیے سوشل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے ستاسی کروڑ روپے کا منصوبہ بنایا ریاست مخالف اکاؤنٹس کے لیے غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی گئیں عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا گیا سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی بھرتیوں کا اینی شاہد ہوں تحریک انصاف کے سابق رہنما فیاض الحسن چہان کی گواہی آگئی کہا چیئمن پی ٹی آئی کو دوہزار اکیس کے وست میں ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے حکومت جانے کا پتا چلنے کے بعد خیبر پختونخواہ کے ترقیاتی بجٹ سے ستاسی کروڑ نکال کر بھرتیاں کی گئیں چیئمن پی ٹی آئی میرے سامنے ہی سوشل میڈیا ٹین کی کارکردگی ریپورٹ لیا کرتے تھے بی آئی اے کا مالی بہران ہر گزرت دن کے ساتھ سنگین قومی ائرلائن تواہی کے دہانے پر پہنچ گئیں پی ایس او کو سات کروڑ کی ادائیگی بھی کسی کام نہ سکی آج مزید انچاس سے ساتھ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازے منسوخ اندن کی فناہمی بند ہونے سے جہاں پی اے کا پلائٹ آپریشن رک گیا وہیں قومی ائرلائن کی ساکھ بھی ڈوبنے لگی حکومت بھی قومی ائرلائن سے جان چھڑانے کے لیے جلد از جلد نجکاری کی خواہش مان پی آئی اے کو چھہمات تک مصنوعی آکسیجن دینے کا فیصلہ نجکاری سے پہلے تک پی آئی اے کا محدود آپریشن جاری رہے گا حکومت اور کمرشل بینکوں کے نمائندوں میں مذاکرات شروع نجکاری کمیشن کی جانب سے پی آئی اے کے معاملات کو چلانے کے لیے سپیشل کمیٹی بنا دی گئی سیاسی عمل دخل یا نا اہلی پی ٹی آئی کے ڈوبنے میں غیروں سے زیادہ اپنوں کا کردار ستر اور اسی کی دہائی میں دنیا پر راج کرنے والی قومی ائرلائن کو سیاسی مداخلت نے تباہ کر دیا سیاسی برتیوں کا بھاری بوجھ پی آئی اے کو اٹنے ہی نہیں دے رہا سابق وزیر ہوا بازی غلام سرور کا جالی ڈگریوں کا بیان قومی ادارے کے لیے تابوت میں آخری کیلد ثابت ہوا غیر ذمہ دارانہ بیان سے نہ صرف پی آئی اے پر مغربی ممالک کے دروازے بند ہوئے بلکہ مختلف ملکوں میں خدمات سر انجام دینے والے قومی پائلٹس بھی اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے ملک میں عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے دعوت نامیں جاری کر دیئے غیر ملکی مبسرین کے لیے سیکیورٹی کلیرنس لازمی قرار غیر ملکی مبسرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹر پلک کا وائف جمع کرا سکتے ہیں نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں کل تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا الازیزیہ ریون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں بحالی کی درخواست پر نیپ کو نوٹس عدالت نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں قاول سمات ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے حکم نامے میں کہا گیا انیس اکتوبر کے حکم کے مطابق نواز شریف عدالت حاضر ہوئے سرنڈر کیا متفرک درخواستیں قابل سمات ہونے پر عدالت کو مطمئن کریں پروسیکیوٹر جنرل نیپ نے کہا نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں توسیر پر کوئی اعتراض نہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے سائیفر کیس پر فرد جرم چیلنج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئے تاہاں فرد جرم جلد واضی میں آئیت کی گئی مرکزی صبح سائیفر کی ادم موجودگی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا فرد جرم غیر قانونی قرار دی جائے چیرمن پی ٹی آئی کی القادر ٹرسٹ اور تھوشہ خانہ نیپ کیسز میں زمانت کی درخواستیں بحال کرنے کی درخواست جسٹس بابر ستار بینٹ سے الگ ہو گئے سمات کے دران وکیل لطیف خوصہ نے کہا چیرمن پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون اور دوسروں کے الگ ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے کہا چھے نومبر کو جسٹس تارک محمود جہانگیری آ جائیں گے آپ کا کیس اسی روز اسی بینٹس کے سامنے مقرر ہوگا کراچی میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بوری خبر یکم نومبر سے جو بھی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرے گا ڈبل جرمان ادا کرے گا ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر موٹسائیکل سوار کو پانچ سو روپیت جرمانہ بھرنا پڑے گا ون وے کے خلاف ورزی پر موٹسائیکل سوار کو دو ہزار جبکہ کار سوار کو تین ہزار جرمانہ ادا کرنا ہوگا پاکستان سٹاک ایکچینج میں مصفت روجان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو انچاس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اکاون ہزار ایک سو ستکتر پوائنٹس پر بن انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت میں ستاون پیسے اضافہ قیمت دو سو اسی روپے پر فروخت ہوتا رہا سونے کے قیمت پر ساڑھے سات سو روپے کی کمی فیدولہ قیمت دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو پچاس روپے ہو گئی ڈالر کی اڑان تھمنے پر گاڑیاں بھی سستی ہونے لگیں انڈیس موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک سے تیرہ لاکھ روپے تک کمی کر دی ٹویٹ آئی آر ایس کی قیمت ایک لاکھ روپے کم ہو کر تنتالیس لاکھ نینا میں ہزار ہو گئی کرولہ کے مختلف موڈلز کی قیمت میں دو سے دھائی لاکھ روپے تک کمی پارچونر وغیرہ کے مختلف موڈلز کی قیمت میں بھی تیرہ لاکھ دس ہزار روپے تک کمی کر دی گئی غیر قانونی غیر ملکیوں کی باعزت واپسی انخلاع کی ڈیڈ لائن میچ ہے روز باقی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری گزشتہ روز تین ہزار ایک سو پچاسی افغان باشندے ملک چھوڑ کر چلے گئے ایک سو تین گاڑیوں میں دو سو چہتر خاندانوں کی اپنے وطن واپسی موسیقی